بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پٹمین انگلیش شارٹ ہینڈ اردو لینگویج بیسک لیول کی اس ویڈیو سیریز میں ای لینز سٹوڈیز کی طرف سے خوش آمدید آج کا لیسن ہے ٹین پوائنٹ ون اور ٹاپک ہے فریزز اس ویڈیو میں ابھی انگلیش کے چند جملوں کو لکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آپ ان جملوں کو شارٹ ہینڈ میں لکھ کر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں پڑے اور اس کے باوجود اگر آپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کر لیا تو یہ کیسے ممکن ہوا اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا آپ نے کوئی حسرہ پیدا ہوا یا نہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو ان جملوں میں ریڈی کلر سے مراد وہ الفاظ جو آپ اس سٹیج پہ نہیں لکھ سکیں گے جبکہ بلیک کلر سے مراد وہ الفاظ ہوں گے جو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے تمام شارٹ فارمز اور فریزز کی زیادہ زیادہ مشکی ہو یہ ٹوٹل سات الفاظ ہیں اور جس میں جو ریڈ کلر ہے جو آپ نے ہی لکھ سکیں گے اس کو ایک مائنس کر کے ٹوٹل چھے الفاظ ہیں جو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہ جو آپ کو نہیں آتا تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے آپ نے ان فریزز کی مدد سے اس جملے میں موجود الفاظ کو لکھ لیا ہے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں اس میں ٹوٹل ٹین ورڈز ہیں اور اس میں ٹین یعنی ٹری ورڈز آپ نہیں لکھ پائیں گے اس طرح ٹوٹل سیون ورڈز ہیں جو آپ آسانی سے لکھ رہیں گے جیسے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں ٹین الفاظ جس پہ کسٹن مارک لگاوا رڈ کلر میں ہیں یہ آپ اس سٹیج پہ نہیں لکھ سکتے اس لیے کہ ابھی آپ نے واولز نہیں پڑھے اگر واولز پڑھ چکے ہوتے تو آپ ان کو بھی آسانی سے لکھ سکتے تھے لیکن یہاں پہ جبکہ واولز نہیں پڑھے اس کے باوجود آپ نے ان دس الفاظ میں سے سات الفاظ اور پہلے جملے میں سات الفاظ میں سے چھے الفاظ آپ نے آسانی سے لکھ لیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں جس میں ٹوٹل اٹھارہ ایٹین ورڈز ہیں اور صرف اور صرف ایک لفظ جو ہے وہ آپ نے ہی لکھ پڑھیں گے تو اس طرح سیونٹین یعنی سترہ الفاظ آپ لکھ لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کس طرح ممکن ہوا مثلا we shall to do but your large car will give to me to which it will put to him اب دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ان چیزوں کو لکھا کہ صرف اور صرف ایک لفظ جو ہے وہ آپ نہیں لکھ پائے لیکن اس میں سینٹس جو لکھا گیا اس میں اٹھارہ الفاظ میں سے سترہ الفاظ آپ نے لکھ لیے یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہے جو اس ہائی لائٹ ہے to me اور دوسرا پوائنٹ ہے to him تو فرق یہ دیکھیں کہ دونوں آؤٹلائن سیم لکھی گئی ہیں حالانکہ him جو ہے وہ on the line اور me above the line لکھا جاتا ہے لیکن یہ اس لئے ممکن ہوا کہ ان دونوں سے پہلے to لگاوا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی آؤٹلائن جو second place پہ لکھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ملا کے آپ second place پہ ہی چاہے وہ first place کیا ہے یا third place کیا ہے second place پہ ہی آپ اس کو place کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے second place کی آؤٹلائن آئی ہے تو یہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں یہ کس طرح ممکن ہوا آپ نے ان کو short end میں لکھا اور پھر اس کے بعد آپ ان کو انگلش میں translate کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ نے اچھی practice کی ہے تو پھر آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا جی جناب کیا اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا حوصلہ ایک ولولہ پیدا ہوا کہ میں اب اس قابل ہو رہا ہوں کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں لکھے بھی پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن اس کی وجہ آپ کو سمجھ آئی اکثر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ واولز ہم بعد میں پڑھیں گے تو شارٹ فارمز اور فریزز کو واول سے پہلے پڑھنے کی تاقیت اس لیے کی گئی تھی تاکہ آپ نے یہ جذبہ پیدا ہو سکے اور پھر آپ شوق اور لگن سے اس کو پڑھ سکیں اس کی مین ایک اور بھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو عام انسٹوٹس ہیں کالجز ہیں کمرشل جہاں پہ یہ شارٹ پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پہ اکثر جو ٹیچرز ہیں وہ سب سے پہلے سٹوکس کمپلیٹ کرانے کے بعد واور شروع کراتے ہیں جس میں سٹوڈن کا کنسپٹ کے لیے نہیں ہو پاتا اور وہ اس میں الڈ جاتا ہے اور وہ اس لکھے تحریر کو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ لکھے اس کو پراپر اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے لیکن شارٹ پارمز اور فریزز کو واول سے پہلے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوڈن جو ہے وہ ایک جملہ لکھے اور جملے میں جو الفاظ واول سے ریلیٹیڈ ہیں وہ نہیں لکھ پائے گا لیکن اس کے اندر ایک حوصلہ اور ایک ولول پیدا ہو جائے گا تو یہی اس ویڈیو سیریز کی مین تھی تھی جس پر بیس کر کے یہ لیکشز تیار کیے گئے تاکہ سٹوڈن خود محسوس کریں کہ واقعی انہوں نے کچھ سیکھا سے پہلے پڑا مزید کچھ الفاظ ہیں جو آپ ملا سکتے ہیں اور ان کو ملا کر رکھ سکتے ہیں for him for your all we it should it should be in any in your we are or it was اس طرح اس کے علاوہ مزید الفاظ ہیں وہ جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو اس طرح کے الفاظ ملتے جائیں گے اور ان سے آپ فریز بنا کر ان کو اپنی شارٹ ہن میں یوز کر سکتے ان کی جتنی بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ کم ہے کیونکہ یہ جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ تقریبا 95% تک آپ کی شارٹ ہنڈ کو کور کر سکتے ہیں اور آپ اسی کے ذریعے اپنی سپیڈ کو اپنی شارٹ ہنڈ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں سکتے